ساتھی رویندر رینہ کو میں نے اس عملی میں دیکھا ہے شیر کی طرح گرجتا تھا لیکن آج تو بلی منا دیا ہے اس کا رویندر رینہ میرا دوست ہے اور اسے میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ تمہارا ال جی کیا کر رہا ہے یہ جمہو کشمیر کا ال جی واشپا جمہو کشمیر کا بیڑا گرک کر دے گا یہ الفاظ ہیں جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے ادک شعاف بخاری کے میرا دوست ہے وہ میں اس کو اپیل کرتا ہوں کہ یار کیا کر رہا ہے یہ تمہارا ال جی کیوں یہ تلہ ہوا ہے یہ کیوں تلہ ہوا ہے بی جی پی کو یہاں سے اکھاڑ باہر کرنے پر مجھے لگتا ہے جتنا کچھ ہو رہا ہے جو آج کل ہو رہا ہے یہاں ال جی انتظامیہ سے یہ باج پا کو جمہو کشمیر کا سبہ میں شیر کی طرح دہارتار تھا لیکن اب وہی شیر بیگی بلی بن چکا ہے آپ کو یہاں کہا تھا کہ ایک انچ زمین کسی کو باہر والے کو یہاں خریدنے نہیں دیں گے بسنے نہیں دیں گے میں کوئی یہاں یہ نہیں تمکیاں نہیں دیتا ہوں میں قانون کے آدار پر بات کرتا ہوں میری بات ہمیشہ میں لوگوں کو ورگلاتا بھی نہیں ہوں میں لوگوں کو اکساتا بھی نہیں ہوں کیوں میں جو بات کرتا ہوں قانون کے دائرے میں کرتا ہوں کیوں میں نے وہ کام کیا ہے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے اپنی پارٹی نے وہ کام کیا میرے بھائی اب آپ تین سال پانچ سال سے ان کو ہی دیکھ رہے ہیں ان کی کیا چلتی ہے کچھ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو لگتا ہے باج باقی جو یہاں لوکل یونٹ ہے ان کی کچھ چلتی ہے اگر چلتی ہوتی تو میرے ساتھی رویندر رہنا کو میں نے اسیملی میں دیکھا ہے شیر کی طرح گرجدہ تھا لیکن آج تو بلی بنا دیا ہے اس کا میری ڈیڈ باڈی کے اوپر سے دوسری دن رہاڑی رویندر بھائی سنتے اگر ہو کیا کر رہے ہو اپنے جلال میں آ جاؤ کیونکہ لوگوں کے پاس ہی ہم سب کو جانا ہے ہمیں نا ال جی صاحب کل ووٹ دلائے گا ہمیں اپنے لوگ ہی ووٹ دیں گے اگر ہم ان کو تکلیف دیں گے تو ایسے نہیں ہوگا اس کو اپنے پریزیڈنٹ کے پاس جواب دینا ہے اس کو پتا ہے اس کو اپنے لوگوں کے پاس جواب دینا ہے یہاں جمعو کے میر کو بھی پتا ہے جمعو کے لیڈروں کو بھی پتا ہے کہ ان کو جواب کسی کے پاس نہیں دینا ان کو ووٹ دلی سے ہی آ جاتے ہیں مرحل صاحب نے کہا ہے میر نے کہا ہے کہ سپیشل ہاؤس کنڈکٹ کیا جائے گا اور اس چیز کو ریوائب کیا جائے گا مونسیپل اس حق میں نہیں ہے اور جو یہ آرٹر ہوا ہے یہ اوپر ایڈمیسیشن سے کیا گیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا جو چیزیں بھی لوگوں کے ہیت میں نہیں ہوئے ہیں یہ تو جتنے کھنجر انہوں نے گسیٹے ہیں جمعو کشمیر کے لوگوں کی چھاتیوں میں میں نہیں کہتا ہوں پیٹ میں چھاتیوں میں ان سب کو ریویو کیا جائے گا یہ ہی نہیں ہے ہم بھول جاتے ہیں انسانی یاداش بہت بڑی کم ہوتی ہے ہم بھول جاتے ہیں آپ یاد کرو نا ہمارے بچے کتنے یہاں ایڈیٹیشن پہ بیٹھے ہیں کون کون نہیں بیٹھا ہے پگڑو نا کیوں نہیں پگڑ رہے ان کو اگر کہتے ہو پیپر آؤٹ ہوگے بچوں نے سبر کیا وہ کیوں نہیں جیل گئے وہ آپ سر جو اس میں ملوز تھے جنہوں نے اس ایڈنسی کو لگایا وہ کیوں نہیں جیل گئے ابھی تک کیا اس میں کیا کس کی طرف داری ہو رہی ہے کس کو بچا رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں تو آج اپیل کرتا ہوں یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں چھوڑے ایک تلاف ہم کس جماعت سے ہیں کون ہیں کیا ہیں لیکن لوگ تو ہمارے ہیں نا ہمیں تو یہاں انہی میں رہنا ہے ان یہ جو عوام مخالف فیصلے ہر دن یہ ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے رویندر رہنا میرا دوست ہے اور اسے میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ تمہارا ال جی کیا کر رہا ہے یہ جمہو کشمیر کا ال جی واشپا جمہو کشمیر کا بیڑا گرک کر دے گا یہ الفاظ ہیں جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے ادھکش الطاف الطاف بخاری کے جو آج جمہو پہنچے تھے جنہوں نے پروپٹی ٹیکس کو لے کر کئی باتیں کہیں انہوں نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں پروپٹی ٹیکس جو ہے وہ حامن نہیں لگنے دیں گے جب میڈیا کرمیوں نے الطاف بخاری سے یہ سوال کیا کہ کیا جمہو کشمیر پروپٹی ٹیکس لگنا چاہیے یا پھر نہیں لگنا چاہیے تو اس کے سندھر میں الطاف بخاری نے کہا ہے جمہو کشمیر کے اوپر آج پر منوز سینہ جو ہے وہ واجبہ جمہو کشمیر کو ختم کر دیں گا اگر اسی طرح کے فیصلے جو ہے وہ آتے رہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس سے رویندہ رہنا کو جانتا ہوں جو جدان سبا میں شیر کی طرح دہارتار تھا لیکن اب وہی شیر بیگی بلی بن چکا ہے جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے ادھکش الطاف بخاری آج جمہو پہنچے تھے انہوں نے ایک ریلی کو سمبودیت بھی وہاں پر کیا پارٹی کارکرٹا کو سمبودیت کیا لیکن انہوں نے صاف طور سے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ جمہو کشمیر میں پروپری ٹیک جو ہے وہ نہیں لگنے دیں گے جب تک جمہو کشمیر میں سرکار نہیں بنتی جب تک ویدان صاحبہ کے چناب نہیں ہوتے تب تک اس طرح کے فیصلے جمہو کشمیر میں لاغو نہیں ہونے دیں گے اور دوسری طرف بارہ سوشن کے اگر میں بات کروں تو انہوں نے آج اپنا کام سسپنڈ کیا ہے وہ یہ چتاونی دے دی ہے کہ اگر یہ فیصلہ واپس نہیں لیا گیا تو جمہو کشمیر میں بند کا احوان جو ہے وہ تمام سرستائیں کریں گی وہیں چیمبر آف کومیرس اور انڈسٹری کے اگر بات کروں تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ ہم لاغو نہیں ہونے دیں گے اس پورے معاملے کو لے کر آپ کی اپنی کیا راہے کمنٹ بیکس میں ضرور رکھیں بند رہے ہیں دا پبلش کے ساتھ دنیواد